السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ سو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں محصول ہونے والی کرپٹو کی دنیا سے اہم ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو اور میں بٹکوائن کی ممکنہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ اسے فالو کر کے کچھ ایسے کوائن ہم آپ سے اگارڈنگ ٹو دا مارکٹ سیچویشن شیئر کریں تاکہ آپ ارن کر سکیں ایک ایسی زبردست پیسیب انکم جسے لے کر کے آپ مارکٹ میں دوستو اپنا سرمایہ انویسٹ کر کے آج بیٹھے ہیں اور ساتھ آپ اجتناب کر سکیں یعنی بچ سکیں ان کوائن سے اور ان کی پرموشن سے جنہیں سکیم کے طور پر مارکٹ میں پرموٹ کیا جاتا ہے اور آپ اسے بائے کر کے بعد میں بھس جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا جو سرمایہ ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے خیر یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ملتی ہیں اور ساتھ آپ کو دوستو آج میں آگاہی دینے والا ہوں کہ ٹیرہ نیٹورک سے پچاس کوائن نے اس وقت مائگریشن سٹارٹ کر دی ہے بلکہ ہو چکی ہے اور ان میں سے کون کون سے کوائن ہے کیا ریپورٹ ہے اس نیوز کو یہاں پر ڈسکس کریں گے تاکہ جتنی انفرومیشن ہمیں ملی ہے وہ میں آپ تک شیئر کر سکوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا امپورٹن نوٹیفکیشن بستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا بڑھتے ہیں دوستو سب سے پہلے سرمایہ کاری کی طرف جس میں چودہ بلین ڈالر کی پھر سے ایک بڑی کمی واقع ہو گئی ہے اور یہ پرسو رات سے لے کر آج تک تیسرا سیشن ہے ہماری مارکٹ کا جس میں نو پندرہ سترہ اس طرح کے بلین ڈالر کی شکل میں مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے مارکٹ جو تھی دوستو ون ٹریلین میں انٹر ہونے کو تھی لیکن اب اس وقت اس میں قریب ایٹی سکس بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے تو ٹریلین کا جو ابھی خواب ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مزید خواب بن کے رہ گیا ہے یہاں پر ہم بات کریں گے بیٹی سی کی پرائز کی دوستو تو کتنا بٹکوائن لو لگایا یہ تو ہے ہم آگے چل کر کے آپ کو بتائیں گے کمپیرٹیبلی مڈ نائٹ سے اس میں ابھی تک پانچ سو ڈالر کا فلیٹ کریش ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری جانب ایتھیریم 1130 کا لو لگا کر آ رہا ہے دوستو اور کمپیرٹیبلی اس میں بھی 30 ڈالر کی فلال کمی ہوئی ہے اور مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس مارکٹ میں جس جس کوئن نے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دی ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈسکسن کریں گے بی این بی کی جو آپ کے بائنگ تھی دوستو ستائیس اٹھائیس کے درمیان آپ کو تین ڈالر کی بی این بی پھر سے ایک مرتبہ ایک اچھی ٹریڈ دے گیا آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر سولانا کی طرف تو سولانا کے پرائز میں آج 2.20 سنٹ کی کمی ہوئی ہے یہ آپ کا جو کریش ہے اس نے سولانا کے پرائز پر ایک اچھا خاصا اثر ڈالا ہے دوسری طرف ڈوٹ 6.86 پہ رات کو تھا اس وقت بھی وہ وہاں پہ ہمیں فریز دکھائی دے رہا ہے سیکنڈ بائنگ ابھی فلالہ آپ نے ڈوٹ کی نہیں کرنی اگر آپ سیکنڈ بائنگ ڈوٹ کی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی فرسٹ بائنگ ہے 7.05 تو سیکنڈ بائنگ آپ اس کی کیچے گا 6.50 پہ تھرڈ کو بھی ہم سیف رکھیں گے امید ہے کہ تھرڈ کی نوبت آنے والی نہیں ہے ٹی آر ایکس یہاں پر سٹیل ہے اور ایو ایکس وغیرہ ان سب کی پرائز میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے یونی سویب دوستو ہماری بائنگ رینج میں آ چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں مزید اس کا لو تو 5.90 پہ آپ اس میں اپنی سیکنڈ انٹری کر سکتے ہیں پچھلے دنوں بھی سٹرک مارکٹ میں ہمیں ٹریڈ دے رہا تھا اب بھی ہمیں ٹریڈ دے گا کیونکہ اس کے پرسنل والیم میں بہت ہی زبردست اضافہ ہو رہا ہے آگے چل کر کے دوستو جو میں آپ سے نیوز شیئر کرنے والا ہوں ٹیرا نیٹورک کو لے کر کے اس کا امپیکٹ پولیگون نیٹورک پہ آنے والا ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ پولیگون جو میٹک ہے یہ ہمیں بہت ہی اچھا پروفٹ دے سکتا ہے اگر یہ نیوز ورک کر گئی تو خیر وہ اس کو آگے جارکے یہ ڈسکس کریں گے اور لٹی سی یہاں پر دوستو اسٹرک ہے چین لنک کی صورتحال کل رات کو بہت ڈاؤن ہو چکی تھی قریب لنک جو ہے دوستو یہاں پر ہم نے لنک شیئر کیا تھا تقریباً 6.20 پہ جا چکا تھا بلکہ ایک ٹائم پہ لنک 6.10 پہ بھی آیا اور بعد میں اب یہ ہمیں 30 پہ دیکھنے کملا ہے سو رات سے لے کے اب تک لنک نے ہمیں 15 سینٹ کی ایک اچھی ٹریڈ دی ہے سو اٹس گوڈ کہ یہ ڈاؤن مارکٹ میں اچھا پرفارم کرتا ہے دوسری طرف نیر جو ہے دوستو ابھی ہماری بائنگ اس کی 3.40 کی ہے اگر یہ آپ کو 3 سینٹ مزید کمی میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ انٹری لیں گے دین آپ نے تب تک انٹری نہیں لینی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں دوستو جو ہمیں بڑا زبردست فائدہ بھی دیتی ہیں اور مزید انٹری کے لیے جو میں ابھی آپ کو کوئن بتانے والا ہوں ان کے آج نام بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں بہت زیادہ اچھا یہاں پر دوستو ایکس ایم آر کی بات کرتے ہیں جو کل رات ایک سو پچیس ڈالر پہ چلا گیا تھا یاد رکھئے گا یہ کریش مارکٹ میں ٹریڈ کرتا ہے اب مارکٹ کریش ہو رہی ہے اگر آپ چاہیں تو ایکس ایم آر میں ابھی انٹری لے لیں یہ بلکل ڈیفرنٹ آپ کو میں سگنل دے رہا ہوں آپ نے اس میں وان تھرٹی فور میں نکل آنا ہے یہ کریش مارکٹ میں ٹریڈ دینے والے کوئنوں میں سے ایک کوئن ہے دوسری جانت بی سی ایچ کے پرائز میں دوستو تین ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہ ایکزیکٹ ہماری بائنگ زون میں ہے آپ نے ابھی دو یا تین کوئن بی سی ایچ کے بائن کر لینے ہیں یہ آپ کی فرسٹ انٹری ہوگی سیکنڈ تھرڈ کو روکے رکھئے گا آج میں آپ کو قریب پانچ دن بعد بی سی ایچ اور ایکس ایم آر کے سگنل دے رہا ہوں کیونکہ ان کا ہم بقاعدہ ویٹ کرتے ہیں دوستو ڈاؤن ہونے کا کیونکہ یہ چلتے ہی ڈاؤن مارکٹ میں ہیں یہ ہمارا ایک بہت سمجھ لے کے لمبا ایکسپیرینس ہے ان کوئنز کو لے کر ایسا نہیں ہے کہ اسی کے اوپر ہی کام کرتا ہے سام ٹائم یہ چیزیں الڈ بھی ہو جاتی ہیں لیکن نو ڈاؤٹ نائنٹی پرسنٹ ہماری یہ جو ٹرکس ہیں یہ ورک کرتے ہیں دوسری جانب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے پی ای میں کمی ہوتی جائے گی دوستو اے پی ای میں کمی ہو رہی ہے ابھی بھی اس میں بیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے رہا سے لے کے اب تک سو ذہن میں رکھئے گا کہ فور ٹوانٹی پہ اے پی ای کو مت چھوڑیے گا یہ آپ کو اسی سینٹ کی ٹریڈ دے گا بڑی زبردست اور فل میں آپ کی ٹریڈ ہونی چاہیے پانچ دس فائی پوائنٹ ٹین سینٹ کی ابھی فل کو روکے رکھئے گا چاہے تو آپ موبائل میں اپنے لیمٹ لگا دیجئے گا اپلیکیشن میں سو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے ڈبل اے بھی جو میں نے آپ کو بائے کرنے کا کہا تھا آن دا سپورٹ سیونٹی سکس پوائنٹ سیونٹی سکس آپ کو یاد ہونا چاہیے تو اس وقت آپ کو وہ تقریباً ایٹی فور سینٹ کی اچھی ٹریڈ دے چکا ہے اگر کمپیرٹیو لی رات کی بات کریں تو سکسٹی فور کی تو کنفرم ہم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اے اے وی ای کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ تبارہ بائے کرنا ہے کہاں پر سیونٹی سکس پوائنٹ ففٹی پہ سو یہ دوستو وہ ایک نالج ہے ان کوائنز کا جن کو میں لے کر اپنی آرڈینس کو اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر مارکٹ میں شاپلی اینڈ کننگلی اور وائزلی کام لے کر ان چیزوں میں ارنڈ کر سکیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر ہمارا ایک پروپر ورک ہوتا ہے جب ہم آپ سے ہی کوئنٹ شیئر کرتے ہیں دوسری جانب میں نے کیو اینٹی آپ سے شیئر کیا تھا ایٹی تھری پوائنٹ نائنٹی ٹو پہ کہ یہ یہاں تک آ چکا ہے ابھی آپ نے بائی نہیں کرنا یہ کروس کنیکشن کر کے ڈاؤن فال کا شکار ہے تو آپ نے کر اسے بائی کیا ہے تو یہ ابھی صرف آپ کو سترہ سنٹ کی ٹرینڈ دے رہا ہے دوسری جانب دوستو کے سی ایس آ چکا ہے ہماری بائنگ زون میں نائن پوائنٹ ٹین میں نے آپ کو کہا تھا آپ اسے ابھی بھی بائی کر سکتے ہیں چاہیں تو یہ نائن سنٹ اور بھی اڑنے کا ویٹ کر لیں یہ پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ رات کو اگر آپ نے نائن ٹین پے سے بائی کیا تھا تو یہ نو بیس کا ہائی لگا چکا ہے دس سنٹ کی آپ کو پروفیٹ مل چکی ہے مزید پروفیٹ کے لیے آپ اسے دوبارہ نو ڈالر پہ بائی کر سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ یہ آپ کو تیس سنٹ کی آج کی مارکٹ میں ٹریڈ دے گا جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ نیٹیو ٹوکن ہے کوکوائن کا سو دوستو آج ہم آپ سے کوکوائن کے پلیٹ فارم سے ڈیلیٹڈ ایک دوسری ویڈیو شیئر کریں گے اور اس میں آپ کو نیو لسٹنگ کے بڑے زبردست پروجیکٹ آنے والے دنوں میں آ رہے ہیں اور آپ کی جتنی بھی پرابلمز ہیں اب تک کی کوکوائن سے ڈیلیٹڈ اس کے اوپر بھی بات ہوگی لیکن میں چاہوں گا کہ میری آڈینس کے ایک ایسی ایس کوائن کو اور اس کے پلیٹ فارم کوکوائن کو پوری طرح یوٹلائز کرے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے ستر ڈالر سو ڈالر تک ایزی لی اس کے اندر کپیسٹی ہے چلے جانے کی نو ڈاؤڈ یہ ابھی پچھلے دنوں اچھا خاصا بیس پچس ڈالر کا بھی ہائی لگا کر آیا ہے سو کسی دور میں بی این بی کی یہی صورتحال ہوا کرتی تھی اب بات کرتے ہیں دوستو ایکس ای سی کی اور یہاں پر ایکس ای سی جو ہے وہ ابھی سفرک ہے باقی کوائن کی نسبت اور رون کوائن جو ہے وہ ٹو ٹین ہماری بائنگ ہوگی ٹو ٹین کی لیمٹ آپ لگا کے رکھئے گا کیونکہ جب میں نے رات کو اس کی مارکٹ آپ سے شیئر کی تھی یہ تھا ٹو پوائنٹ تھرٹی ون پہ اس سے پہلے تھا ٹو پوائنٹ تھرٹی نائن پہ اب یہ آگیا ہے ٹو پوائنٹ سکسٹین پہ یعنی کہ تین سیشن میں اس کے اندر مسلسل کمی ہوئی ہے تو اب آخری سیشن ہوگا کون سا ٹو ٹین کا ٹو ٹین پہ آپ رونی کو بائن کر لیں گے اور یہ آپ کو پھر انشاءاللہ اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں نیو نائن ڈالر سے دوستو ڈاؤن فال کر گیا ہے اور اسے ابھی مزید نیچے آ لینے دیں اسے ہم بعد میں بائن کریں گے ویوز کی پرائز میں آج چونتیس سینٹ کی کمی ہوئی ہے جی ایم ٹی میں تیرہ سینٹ کی جی ایم ٹی دوستو آپ نے اب بائن کرنا ہے دوبارہ سے ایٹی سینٹ پہ یہ ابھی آپ کو کسی بھی وقت دیکھنے کو مل جائے گا اور میں زیادہ تر آپ کو جو ریکمینڈیشن کرتا ہوں وہ بائنگ آپ کو میں نے موبائل لیمٹ میں لگانے کا کہا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ نے لیمٹ لگا کر کام لینا ہے لیمٹ کے بغیر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا دوسری طرف دوستو پینکیک سوائپ کیک جو ہے تین ڈالر کے پاس آ چکا ہے ٹو نائنٹی پہ انٹری لے لی جائے گا بردست گر گئی ہے کی ایس ایم دوستو سیونٹی فائیو سے سیونٹی نائن پہ آ گیا ہے اور اس کے پرائز میں ٹوٹل ملا کر پانچ ڈالر کی کمی ابھی فیلال آپ کی ایس ایم سے پرہیس کریں جب تک اس کی نئی اپ ڈیٹ ہمیں محصول نہیں ہوتی آپ نے کی ایس ایم میں ٹریڈ نہیں کرنی اب بات کریں گے لاسٹ میں کیو ٹیم کی کیو ٹی ایم ٹو پوائنٹ سیونٹی کا دوستو میں نے آپ کو سگنل دے رکھا ہے لیکن یہ ڈاؤن کر رہا ہے یہ ہوتا ہے دوستو ایک شکاری بن کے کرپٹو کی مارکٹ میں ارن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی اوڈینس ہمارے ساتھ چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہوگا جو زیادہ دیر تک کسی کوئن میں پس سکتا ہے کیونکہ جتنی کننگلی ہم آپ کو یہ ساری اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ اگر ویڈیو کو دیکھنے کو نہیں ملے گا دوسری جانب دوستو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں میں آپ کو کوئن سے ریلیٹڈ یہ بتاتا چلوں کہ ساری انفرومیشن کے طور پہ آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کی اپ ڈیٹ مل جائیں گی اب بڑھتے ہیں نیوز کی طرف سو ویورد نیوز میں نے اوپن کر لی ہے کہ تیرلونہ پروجیکٹ سٹارٹڈ مائیگریشن ہیرز تو ڈیسٹینیشن اور کتنے اس کے پروجیکٹ جو ہیں یہاں سے جلدی سے باگ رہے ہیں یعنی کہ دوستو یہ آپ کے سامنے بڑا ہی اہم موڈ ہوگا جو میں نے اوپن کیا ہے میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ پولیگون نیٹورک کے پرائز ہمیں لازم دیکھنے کو بڑھ مل سکتے ہیں پولیگون نے اپنا آل ٹائم ہائی دوستو تین ڈالر کسی دور میں لگایا تھا اب پولیگون جو ہے وہ کافی عرصے سے مارکٹ کریش کرنے کے بعد سویا ہوا ہے تو اسے یہ نیوز کتنا پمپ کر سکتی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ پولیگون اب آپ کے موبائل آپ کے والٹ میں کم بس کم پچاس ڈالر کے ضرور ہونے چاہیے پولیگون کسی بھی وقت دوستو ون ڈالر کا ہو سکتا ہے اب دوسری اگلی نیوز کیا ہے اسی کے نیچے فروم تھرٹی بلین ٹو فورٹی ملین ٹیرہ ٹی ویل ڈروپس ٹو نیر زیرو ویلیوز دوستو یہ بہت بڑی نیوز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کرپٹو کو کہ تیس بلین ٹو فورٹی ملین ٹیرہ ٹی ویل ڈروپس ٹو نیر ویلیو زیرو اب جب پچاس نیٹورک کے ڈیفرنٹ کوائن اس کو چھوڑ جائیں گے اچھا ابھی تک ان کوائن کے نام اناؤنس نہیں ہوئے ٹھیک ہے لیکن اتنا بتایا گیا ہے نیوز کے اندر کہ پچاس کوائن ٹیرہ کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کے پولیگون کے نیٹورک پہ چلے گئے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولیگون ہیس آن بلوکچین اور جب کسی کے اپنی بلوکچین ہوتی ہے وہ وہاں پر جائیں گے پیسہ کریں گے سرمایہ کاری ہوگی پولیگون کی بلوکچین کو یوز کیا جائے گا ان کے حالات بہتر ہوں گے فیصے بھی وہی کاٹیں گے اب آپ کی اور ہماری تو ادھر اس کے اپنے نیٹیو ٹوکن جسے ہم میٹک بولتے ہیں پولیگون میٹک اس میں پومپ آنے کے چانس آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں سو میں آپ کو لالچ میں تو خیر کبھی مبتلا نہ کرتا ہوں نہ کروں گا کوشش کیجئے گا کہ پچاس ڈالر کے آپ کے پاس میٹک موجود ہوں یہ پچاس آپ کے کبھی بھی سو بھی ہو سکتے ہیں دو سو بھی ہو سکتے ہیں تین سو تک آپ کا میٹک جا سکتا ہے اوبرال اور کچھ نہیں دے گا تو پچاس کے ساتھ پچاس تو لازم دے گا ٹھیک ہے سو یہ نیوز بڑی ہی اہم ہے اور جیسے ہی ہمیں محصول ہوگی یہ والی نیوز کہ وہ پچاس کوئن کون سے ہیں ان کا نام کیا ہے جو اسے چھوڑ کے ٹیرالونہ کے زیرو نیٹورک کو جا رہے ہیں وہاں پر بولیگون نیٹورک پہ تو میں اسی وقت اس پہ بھی چاہے مجھے ہنگامی طور پر ویڈیو بنانی پڑے میں فوراں آپ سے شیئر کر دوں گا اور لاسٹ لی کہ اگلا سوال یہ ہے دوستو کہ کیا ٹیرالونہ کے جو اپنے کوئن ہیں یعنی کہ لونہ کلاسک اور لونہ نیو کیا وہ زیرو ہو جائیں گے تو دوستو اس کے اوپر ہم سیپرٹ ڈیاب سے بات کریں گے اوہرنا آج کی ویڈیو بہت نمی ہو جائے گی اب باتھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف تو ویورز اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے سپورٹ ریزیسنس کی میڈ نائٹ تک اس کا جو سپورٹ لیول تھا ٹوانٹی تھاؤزن سیون ٹو سیون تھا اور اب اس میں تقریباً تھری تھرٹی ٹو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور ریزیسنس میں بھی ٹوٹلی چار سو پچاس ڈالر کا کریش آیا ہے یعنی کہ سیون ہنڈر ڈالر کا دوستو میں نے آپ کو کریش بتایا تھا اور مارکٹ نے تقریباً فور سے فائف ہنڈر ڈالر کا کریش کنفرم لگایا ہے اور ریکوری کے سائن تھے فائف ہنڈر کے ریکوری آئی ہے مارکٹ میں دوستو ٹو ففٹی ٹو تھرٹی کی اور مارکٹ ایک مرتبہ دوستو پھر بہت زیادہ سلو ہونے جا رہی ہے جیسے کہ آج سے قریب پانچ دن پہلے تھی ابھی مارکٹ نے صرف ٹوانٹی ٹو کو ایک یا دو بار ٹچ کیا ہے تو ہمیں روز ٹریٹ دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن یہ ایک دفعہ پھر سے کاروباری دن کا آگاز ہوتے ہی مارکٹ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو ڈاؤن ٹرینڈ یہاں پر کلیرلی بڑی کینڈلز بن رہی ہیں اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مارکٹ بہت زیادہ کریش کر سکتی ہے اب بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو فور اور میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے یہاں پر دو پوائنٹ دیکھنے کے قابل ہیں this is the first one آگاز صبح کے بعد تقریباً تین گھنٹے بعد کی یہ کینڈل ہے اور پھر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں ایک آخری سپورٹ بنی ہے 20,550 کی اب یہاں سے دوستو ہمارا جو سمجھنے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اب سپورٹ بن رہی ہے 20,550 پہ 20,550 پہ یہ اب جو پرانی جتنی بھی سٹرونگر زون تھی لیولز تھے وہ یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک نئے دور میں انٹر ہو گئے ہیں کاروباری دن کا بھی آگاز ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آج ٹوٹلی نہیں ہوں گی مارکٹ کی دوستو سٹرونگر زون ہوگی 20,800 ٹھیک ہے 20,800 پہ مارکٹ کو اب رہنا چاہیے 500 سے 800 کے درمیان رزیسنس رہتی ہے تو مارکٹ میں کوئی آپ کو آلٹ کوائنز کے اندر اتنا بڑا کریش دیکھنے کو نہیں ملے گا مارکٹ میں پومپ سٹارٹ ہوگا کب جب یہ 20,910 میں انٹر ہوتی ہے 20,910 میں اس سے پہلے ابھی مارکٹ آپ کو کچھ نہیں دینے والی کچھ بھی نہیں یہ اس ٹرک ایرہ کے لائے گا کونسا 20,550 سے لے کر 20,800 تک کا یہ اس ٹرک ایرہ ہے یہ اس کے درمیان والیم چلتا رہے گا ڈائی سو ڈالر اوپر چلی گئی ڈائی سو ڈالر نیچے چلی گئی ہمیں دوستو اس کی ہسٹری بتا رہی ہے اور یہاں پر تقریباً آخری دو گھنٹے بلکل ایسے ہی ہیں جو میں آپ کو کینڈلز دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ کہیں پہ آپ کو بلش ہیمر ہیڈ بنتی دکھائی دے رہی ہے بلکل اس کے ساتھ بیریش ہیمر ہیڈ ہے اور یہی سلسلہ یہاں پہ مسلسل جاری ہے آپ اسے خود پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پرائس ٹرینٹ 530, 540 کا ہے وہی اس کا فرنٹ پہ جو ریٹ چل رہا ہے کوئن کا وہی ہے اب یہاں پر انٹری آپ کی دوستو مارکٹ کے آج شام 6 بجے کے حساب سے کہاں پہ بنتی ہے ٹونٹی تھاؤزن نائن ٹین اس سے پہلے آپ مارکٹ میں انٹری نہیں لے سکتے کہ یہاں پہ مارکٹ جاتی ہے اچھا یہ تو ہو گئی اپر لیول کے انٹری اب آپ کیا سوچتے ہیں کتنا کریش آ سکتا ہے مارکٹ میں سو دوستو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 500 کا کریش مارکٹ میں پھر آئے گا یعنی کہ مارکٹ 20,100 تک جائے گی ٹھیک ہے اور یہ پھر واپس آئے گی تین چار سو ڈالر تو تین سو یا ساڑھے تین سو لگا لیتے ہیں دوستو 350 کی ریکاوری ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر 20,910 کو لے کر مارکٹ انٹر ہوتی ہے رات کی مارکٹ میں تو یہ ہمیں 500 کا پمپ دکھا سکتی ہے 500 پمپ اور اگر پولیگون نیٹورک سارا ویٹ اٹھا گیا ٹیرہ لونہ کا جو اب جا رہے ہیں کوائن وہاں پر تو مارکٹ کسی بھی وقت پمپ کر سکتی ہے کیونکہ یاد رکھئے گا پولیگون نیٹورک بڑا ہی ذمہ دار نیٹورک ہے اور بڑے لمبے عرصے سے مارکٹ میں اپنی ایک ہی پوزیشن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے ان کا نیٹورک ایکس آر پی کی طرح ہی ہے سولانہ سے اور ٹیرہ لونہ سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے میں سمجھتا ہوں ایویکس سے بھی اچھا نیٹورک ہے پولیگون کا اور ایکس آر پی کا تو اگر یہ ایکس آر پی کے پاس جلے جاتے تو وہ بھی ایکس آر پی اندھی ڈال دیتا خیر ابھی فیلال پولیگون میٹک پہ اثر آئے گا مارکٹ میں پمپ ایک ہی شرط پہ آ سکتا ہے کہ یہ پچاس نیٹورک فوراں پولیگون پہ جا کے اپنا پیسہ پھیلا دیں اچھا اب یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو جو مارکٹ بیس ہزار نو سو دس پہ ملتی ہے تو یہاں بیس ہزار ایک سو ٹوینٹی تھاؤزن وان ہنڈرڈ جو اس کی ویکر زون ہوگی بہت ویکر ایک انٹری یہاں تو ٹوینٹی تھاؤزن وان ہنڈرڈ ہو سکتی ہے ٹوینٹی تھاؤزن نائن ٹن ان دو کے علاوہ آپ انٹری نہیں کریں گے تو کوئن کونسا ہوگا ٹوپ آف دا لسٹ اب ہم دوبارہ انٹر کرتے ہیں سولانا کو اور اس کے ساتھ ایڈ کریں لنک کو لاسٹ میں یونی سویپ اب آپ کو رات کو جو میں نے کوئن بتایا تھے ان میں سے یونی اور لنک آپ کو بہت اچھی ٹریڈ دے کر گئے ہیں پیس پیس سینٹ کی سٹرونگر زون ہوگی دوستو بی ٹی سی کی بیس ہزار آٹھ سو ٹوینٹی تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ جہاں سے یہ تقریباً ابھی ٹو سکسٹی فائب ڈالر کم دکھائی دے رہا ہے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کیڑل چارٹ کی طرف سو نووی آر ایتھریم دوستو یہاں پر جو ہماری رات کی اپ ڈیٹ تھی ایتھریم کو لے کر سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کی پہلے بات کرتے ہیں 11.57 اس کی رزیسٹنس سپورٹ تھی اور وہ کم ہو کر تقریباً اس میں 18 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور رزیسٹنس ہی 11.76 کی اس میں 30 ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اب دونوں کے درمیان ٹریڈنگ ویڈ سے 6 ڈالر کی رہ گئی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ٹریڈنگ ویڈ سے 5-6 ڈالر رہ جائے تو کریش کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب جتنے بھی ہمارے دوست اس میں دو اینٹری لے چکے ہیں وہ ویٹ کریں تھرڈ اینٹری کا اور ان کی اینٹری کہاں بنتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 11.100 اب آپ کی 200 ڈالر کی اینٹری بنتی ہے 11.100 اب آپ کی پروفٹ کہاں نکلے گی وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بلکہ میڈ نائٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس میں ذرا اور تسلی سے آپ سے بات ہو جاتی ہے یہاں پر جو بھی اس کا اپ ٹرینٹ تھا وہ ختم ہو گیا اب یہاں پر مسلسل کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اور کریش ہمیں مزید کہاں پر دیکھ کہاں تک دیکھنے کو ملے گا اس کی بات کر لیتے ہیں سو دوستو مارکٹ میں 35 ڈالر تک کا اور کریش آ سکتا ہے 35 ہو سکتا ہے کہ مارکٹ 1095 کو ٹچ کرے لیکن وہاں پہ کھڑی نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں ایک دم سے 11 میں انٹر ہو جائے گی 11.05 11.10 تو وہ آپ کی ایک اور انٹری بن جائے گی آپ اس کا کینڈل چارٹ پڑھ سکتے ہیں لاسٹ یہ صبح کا بالکل دس ساڑھے دس کے بعد کا ایک کریش ہے اس کے بعد مارکٹ ہارٹلی ڈیکور کرتے کرتے اپنے پرائس لائن پہ آ رہی ہے تو اب ایتھیریم میں دوستو جو کریش آ سکتا ہے وہ ہے 35 ڈالر کا اور ریکووری ہوگی صرف اور صرف 25 ڈالر کی یہ فیلال آج کی مارکٹ کی صورتحال ہے رات کو مارکٹ 6 بجے کی اگر 11.45 سے ہی مارکٹ میں ان ہوتی ہے تو یہ آپ کو 30 ڈالر کا تابی پلاس دے سکتا ہے اور اگر یہ 11.05 کا لو لگاتی ہے تو بھی آپ کو یہ 25 سے 30 ڈالر کا پاپ دے سکتا ہے یہ دو صورتیں کنفرم ہوں گی مارکٹ میں آپ کو کورنگ کرنے کے لیے اور سٹرونگر زون اس کی دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں جس سے نیچے اسے جانا نہیں چاہیے اور بی این بی کیا بات کرتے ہیں بی این بی دوستو آپ نے آج کے دن 225 پہ بائے کر کے 239 پہ آپ نے اس میں سے نکل آنا ہے ادروائز اب اور کوئی کوئن جو ایتھیریم سے ریلیٹڈ ہیں جس میں آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں وہ میں فیلہ اللہ آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گا سیچویشن ایک دفعہ پھر سے سٹرک ہے تو ہم اس کو ذرا اکل مندی سے فیز کریں گے سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہتا خیال بکھیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ